اس ویڈیو میں ہم یہ ٹاو والا پینل جو ہے جس کو ہم پروپرٹی ٹول باہر کہتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بلنک سکرین پر ایکٹیو نہیں ہوتا اگین آپ کو کچھ اوبجیکٹس پر لے کہانے پڑھیں گے لٹس ہے میں کچھ ہیومن لے آتا ہوں یہاں سے کریکٹرز آپ ڈراب اینڈ ڈریک کر سکتے ہیں جسے ڈراب اینڈ ڈریک کیا میں نے تو یہ کریکٹر میرا یہاں پر سکرین پر آ جائے گا یہ سین کے اندر میں ایک کریکٹر لے کے آ چکا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹو ڈی سوفیر ہے تو اس میں زی کی ویلیو اس لحاظ سے نہیں ہوتی جس طرح باقی سوفیر میں ہوتی ہے ٹری ڈی سوفیر میں اس میں زی کا مطلب ہوتا ہے کہ کونسی چیز آگے ہے اور کونسی چیز پیچھے اور کتنا پیچھے کیمرے سے تو زی ایکسز کا یہ مطلب ہوتا ہے لٹس ہے یہ میں کیمرہ جو ہے یہ کریکٹر لے کے آ چکا ہوں اگر począt کونسی چینج کروہ اس کے چینج کر سوگا تو اگر اس کو موف کر رہا شب کے باری Chocolate ہے لیکن ڈی جی بنید تو یہ دیکھئی ویلیو اس کے باریوں میں زی ایکسزیں پر ا اکسزم نے روٹیٹ نہیں کر رہا اگر میں کچھ اگر اور چیز لے کے آ جاؤں تو یہ پروفز سے توifa ہے پروفز میں لٹسہ میں کچھ چیزیں لے کے آتا ہوں یہاں پر لٹس heure میں پلاند لے کے آجاتا ہوں یہاں پر اس پلینٹ کو میں بڑا کرنا ہو کسی بھی چیز کو بڑا کرنا ہو تو یہاں پہ کورنو پہ کلک کریں گے تو یہ چیز اس طرح بڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور چھوٹا کرنا ہو تو آپ اس کو اس طرح چھوٹا کر سکتے ہیں اور یہی کام آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اگر صرف اس کی ویڈتھ کرنی ہو تو آپ یہاں پہ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں صرف یہ چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اگر دونوں کرنی ہو تو یہاں پہ کلک کریں گے دونوں ویلیو چینج ہوگی اگر یہ لوگ کر دیا آپ نے ٹھیک ہے یہ ان لوگ اور لوگ کرنے کے لوگ کر دیں گے یہ ابھی لوگ ہو گیا لوگ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ابھی آپ درمیان سے اس کی صرف آئیڈیا صرف لینگ چینج نہیں کر سکتے دونوں چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوگی at the same time ٹھیک ہے تو یہ ان لوگ دوبارہ کیا جا سکتا ہے روٹیٹ کرنے کے لیے آپ یہاں سے بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور آپ جو ہے یہاں پہ باہر کلک کر کے ادھر باہر کلک کر کے بھی روٹیٹ کریں گے تو یہ جو پروپٹی ٹول بار ہے یہ پروپس یا کریکٹرز کو اس طرح ان کو چھوٹا بڑا ری سکیل کرنے کے لیے آگے پیچھے استعمال ہوتی ہیں یہ جو پوائنٹ ہے جس کے گرد یہ گھوم رہا ہے اس کو پیوٹل پوائنٹ کہتے ہیں اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کا پیوٹل پوائنٹ کہاں پہ ہم نے رکھنا ہے لیکن اگین اس میں ابھی میں نہیں جا رہا تو یہ جس پینل ڈسکس کر رہا ہوں تو اس کو میں اگین کنٹرول زی کر کے جو چیزیں انڈو کی ہیں جو چیزیں اس کے چینجز کی ہیں وہ ہم ختم کر دیتے ہیں لیٹس کی روٹیشن زیرو ہو گئی یہ باقی چیز آرائیڈ تو ابھی زی ایکسس کی میں بات کر رہا تھا زی ایکسس کیا ہوتا یہاں پہ اگر اس پلینڈ کو میں لے آتا ہوں اس کریکٹر کے سامنے ٹھیک ہے اس کی زی کی ویڈیو کیا ہے زیرو ہے تو یہ کریکٹر جو ہے ابھی اس پلینڈ کے پیچھے ہے صحیح ہے تو یہ زی ایکسس ہے اگر اس کو پکڑ کے اگر آپ نے زی ایکسس میں دیکھیں یہ ایکس وائی چینج ہو رہا ہے لیکن زی چینج نہیں ہو رہا یہ ہے ابھی تک پلینڈ کے پیچھے ہی ہے اگر اس کو میں پلینڈ کے سامنے ایون دو کہ میں لے کہ یہاں پہ آؤں گا یہ سٹل پلینڈ کے پیچھے ہے پلینڈ سے آگے نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو اس کو پلینڈ سے آگے لانے کے لیے یہ جو بٹن ہوتا ہے اس کو کلک کریں گے ابھی صرف زی ایکسس میں موگ کر رہا ہے ابھی یہ چھوٹا نہیں ہو رہا کریکٹر یہ بسکلی جو ہے کیمرے سے دور جا رہا ہے تو ہمیں پتا ہے ریال لائف سے کہ چیزیں کیمرے سے یا آپ کی آنکھوں سے جتنی دور ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں یہ چھوٹا نہیں ہو رہا بلکہ آپ سے دور جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چھوٹا ہے حالانکہ یہ چھوٹا نہیں ہو رہا بلکہ زی ایکسس میں دور جا رہا ہے اسی طرح یہ کیمرے کے نزدیک آ رہا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ہو رہا ہے یہ بڑا نہیں ہو رہا بلکہ اس کا سائز وہی ہے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ کیمرے کے نزدیک آ رہا ہے تو یہ دیکھیں ابھی زی ایکسز میں صرف موو کر رہا ہے آپ کسی بھی کریکٹر آپ کسی بھی پروپ کسی بھی آبجیکٹ کو یہاں سے پکڑ کے اس کی زی ایکسز میں موو کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی دوبارہ جو ہے پلینٹ سے پیچھے چلا گیا ہے تو اس کی صحیح اندازہ جو ہے ہمیں 3D پیرلکس ویو میں ہوتا ہے آپ یہاں پی جائیں گے اور اس کو روٹیٹ کریں گے آل دبا کے اور ریڈ کلک سے روٹیٹ ہوں گا دیکھیں یہ اس طرح کا آبجیکٹ ہے اس کو پکڑ کے آپ اس کو دیکھیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں زی ایکسز میں یہ روٹیٹ ہو رہا ہے یہ حرکت کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے یہ ایکس ایکسز کی ویلیو ہے یہ وای ایکسز کی ویلیو ہے اور یہ زی ایکسز کی ویلیو ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر پریسائز ایک سین کے اندر مختلف چیزیں لگانی ہیں درخت جب آپ لگاتے ہیں جب آپ اس سین کریٹ کرتے ہیں تو پروپس اس طرح کی چیزیں لگاتے ہوتے ہیں تو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں پروپس 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 کیا ہوتی ہیں پروپس کوئی بھی ایسی آبجیکٹ جس جو ایک بیگراؤنڈ کے طور پر کسی سین میں موجود ہوتی ہے جس کا مقصد انیمیشن میں شامل نہ ہونا ہوتا ہے لیٹسی یہ پلینٹ ہے اس کو میں نے اگر انیمیٹ نہیں کرنا اس کو پتوں کو موو نہیں کرنا تو یہ پروپ ہے صوفہ بغیرہ جو پڑا ہوتا ہے بیگراؤنڈ میں وہ بھی پروپ ہے اس کے اوپر آپ کریکٹر جا کے بیٹھے گا کریکٹر کے اوپر انیمیشن لگ رہی ہوگی تو یہ پروپ نہیں ہوگا یہ کریکٹر ہوگا اس کے اندر بونڈز ہوں گی یہ موومنٹ کرے گا جس چیز کو انیمیشن دے رہے ہوں گے آپ اسے پروپ نہیں کیا سکتے اور جس کو آپ نے جس بیگراؤنڈ میں ایک فرمیلٹی کے لیے یا ایک سیٹنگ کے لیے لیکن آپ اپنے مائنڈ میں جو آپ کا تصویر ہے یا جو انیمیشن آپ نے کرنی ہے یا آپ کے کلائنٹ نے آپ سے کہا کہ آپ نے کرنی ہے تو آپ کو اس کے حساب سے پروپس یا کریکٹر بنانے پڑیں گے یا بنے بنائے فری پک یا اور اس طرح کی ویب سائٹس ہیں وہاں سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے پڑیں گے کچھ چیزیں فری مل جاتی ہیں کچھ آپ کو خود سے بنانے پڑیں گے تو یہ پروپٹی ٹول بار اور اس میں یہ سارے آپشنز ہیں تو نیکس پروپٹی ٹول بار کے اوپر یہ دو آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں یہ کرو والی موشن ہے اور یہ لینئر موشن ہے پیتھ کی اوپر تو یہ کونے بہت زیادہ شورپ مومنٹ کرے گا اور یہ کرو کے حساب سے کرے گا فرکزیمپل ابھی یہ پروپ ہے تو اس کو میں یہاں پہ لے کے آنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے سین کی شروع میں اور میں یہ چاہتا ہوں جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ اس طرح آئے ٹھیک ہے اور پھر ٹائم لائن جو ہے ادھر تک پہنچے تو پھر یہ واپس اس جگہ پہ آ جائے صحیح ہو گیا ابھی کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کے اوپر ہلکی سی انیمیشن لگائی ہے تو اس کو میں جب میں زیرو فریم کے اوپر لے کے جاتا ہوں اور جب پلے کرتا ہوں دیکھیں یہ انیمیشن اس کے اوپر اس طرح لگی ہے پہلے یہاں تک آئے گا پھر بلکل بلکل شارپ ٹرن لے گا یہ بہت شارپ کونے والی ٹرن لے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ انیمیشن یہ اب ختم ہو جاتی ہے تو ابھی اس انیمیشن کو یہ کونے والی ہو یہ شارپ ہو یا ایک کرو کی صورت میں ہو تو یہ آپ جو ہے ان دو آپشن سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کو آپ نے ایک پیت کے اوپر حرکت دی ہے تو اس طرح سے یہ آپشن اویلیبل ہوتا ہے بگا اس کریکٹر کو تو آپ چلا کے لے کے جاتے ہیں تو اس وجہ سے کریکٹر کے اوپر یہ اس طرح انیمیشن اس کی نہیں ہوگی ہاں اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن وہ کمپلیکس ہے ٹھیک ہے تو لیٹسے ابھی یہ جو ابھی میں نے یہاں پہ کرو کے اوپر کلک کر دیا تو یہ ایک اس طرح اس پاتھ کو فالو کرے گا جو اگر یہ کروں گا تو یہ اس طرح بلکل شارپ ٹرن کی صورت میں آ رہے ہیں اس کے مطابق آپ یہ یا تو شارپ کونے والی آپ انیمیشن کر رہے ہیں تو یہ آپشن استعمال کریں گے لینئر اور یہ کرو والی ہے تو آپ کرو کا آپشن استعمال کریں کرو کو آپ اگین جو ہے اس طرح اپنی مرضی کے مطابق چین کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ چین کر سکتے ہیں یہ کتنا شارپ ہو اور کس طرح ہو اٹڈیپنڈس کہ آپ نے اس کو کیسے جو ہے انیمیٹ کرنا ہے ابھی یہ اس کی اوپر انیمیشن لگی ہوئی ہے تو میں جب یہ دیکھیں انیمیشن لگ چکی ہے اس کی اوپر اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں انیمیشن کو جو بھی لگی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ہسان سا طریقہ ہے اس کے اوپر ریڈ کلک کریں ریموو آبجکٹ انیمیشن اس کی اوپر جو بھی انیمیشن لگی ہوئی وہ ختم ہو جائے گی ابھی یہ بغیر انیمیشن کے ہے ابھی اس آبجکٹ کو سلک کر کے میں اس کو جیسی در او در لے کے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں ایکس وائی اور جتنی بھی ویلیوز ہیں یہ چینج ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میں اس طرح بھی جو ہے چینج کر سکتا ہوں اس کو سائز کو کم چھوٹا بڑا زیادہ کر سکتا ہوں تو اگر کسی آپشن کو بلکل سینڈر آف دا سکرین یہ جو زیرو ہے یہ میرے سین کا یہ ریفرنس فریم ہے جو کہ زیرو ہے ٹھیک ہے جب کسی بھی آبجکٹ کو کسی بھی پراب کو کسی بھی کریکٹر کو آپ بلکل اس کی نیوٹرل حالت میں زیرو پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہ والا آپشن استعمال ہوتا ہے زیرو کی اسے کہتے ہیں آپ جیسی اس کو دبائیں گے تو اس کا سائز بھی جو آپ یہاں سے ڈریکر کے لائے تھے وہ سائز بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی بلکل یہ اوریجن کی اوپر آ جائے گا زیرو کی اوپر آ جائے گا اس کو آپ نے اگین اپنی مرضی سے جو بھی ٹرانسفارم کیا ہے وہ ساری اس کے اوپر ختم ہو جائے گی تو یہ زیرو کا آپشن ہے کہ آپ اس کو زیرو کی اوپر لے کے آ سکتے ہیں انیمیشن ختم نہیں ہوں گی اگر اس کی اوپر لگی ہوئی ہیں جسٹ اس کی پوزیشن وغیرہ اور اس کا ری سائزنگ ساری ختم ہو جائے گی آج ہی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کس طرح پروپس اور کریکٹرز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ان کی پوزیشنگ چینج کر سکتے ہیں ایکس وائی اور زی ایکسز میں ان کو ان کی ہائیڈ چینج کر سکتے ہیں ان کو روٹیٹ کر سکتے ہیں ان کی جو اگر آپ ان کو چاہتے ہیں ایک پیتھ کو فالو کر انیمیشن میں تو وہ آپ پیتھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ان کے لئے اور ان کو لینئر اور کرو کی صورت میں روٹیٹ کر سکتے ہیں ان کے چیزوں کو ری سیٹ کر سکتے ہیں زیرو کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم پروپرٹی ٹول بار ڈسکس کر چکے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم یہ والا جو اس سائیڈ پر موجود ہے فنکشنل ٹول بار اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور دن اس کے بعد پینل اور یہ باقی ٹائم لائن کو ڈسکس کر کے ہم انیمیشن کی طرف جائیں گے سی یو ان دی نیکس ویڈیو